اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رحمہ مائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک کی طرف یونیورسٹری آف ہیل سانسز لاہور کا ایم ڈی کیٹ جو 2019 میں منعقد ہونے جا رہا ہے اگست کے مہینے میں یہ ایم ڈی کیٹ امتحان کون کون سے میڈیکل کالیجز کے لیے کار آمد ہوگا یعنی ویلڈ ہوگا اس ایم ڈی کیٹ کی بیس پر آپ پاکستان کے کتنے میڈیکل کالیجز اور کون کون سی یونیورسٹریز میں جن کی تعداد تقریباً ایک سو بیس سے بھی زیادہ بنتی ہے ان میں اپلائی کر سکتے ہیں اس ایک ٹیسٹ میں اپیئر ہونے کی بنیاد پر اب آپ کو اس کی اہمیت کا پہلے بھی اندازہ تھا اب زیادہ بہتر اندازہ ہو چکا ہوگا ایک سو بیس سے زائد میڈیکل کالیجز ہے جن کا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ایم ڈی کیٹ 2019 میں منعقد ہوگا اس کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو لسٹ دکھا دیتے ہیں جو ایم ڈی کیٹ کے پینل پہ ہیں گورنمنٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز جن کا تو آپ کو آل ریڈی پتا ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیجز سے لے کر سترہویں نمبر تک غازی خان میڈیکل کالیجرہ غازی خان تک ان تمام سترہ میڈیکل کالیجز کے لیے تو ظاہری بات ہے یہ ٹیسٹ ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینٹ پتا دیتے ہیں کہ ادھر انسٹیٹیوٹ میں سیتیس پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جو پنجاب کے ہیں ایم بی بی ایس کے لیے ان کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ لازمی ہے سولہ پرائیویٹ کے ڈینٹل کالیجز جو پنجاب میں ہیں بی ڈی ایس کے لیے ان کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ لازمی ہے ستائیس پرائیویٹ میڈیکل کالیجز جو دوسرے صوبوں میں ہیں ان کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ لازمی ہے اب یہ لوگ یہاں پر کنفیوز ہ کہ ایسے تمام بچے جو ہیں تو پنجاب کے لیکن وہ سندھ یا کے پی کے یا وہ آزاد جمہ کشمیر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کو کیا انہی صوبوں کا ٹیسٹ دینا ہوگا نہیں ان کے لیے یہی ایم ڈی کیٹ ہوگا ستائیس پرائیویٹ میڈیکل کالیج جو دوسرے صوبوں میں ہیں ان میں بھی آپ کا یہی ایم ڈی کیٹ چلے گا اٹھارہ پرائیویٹ ڈینٹل کالیج جو دوسرے صوبوں میں ہیں اس میں بھی آپ کا یہی ایم ڈی کیٹ چلے گا اور آپ کو ایک اور چیز مزے کی یہ بتا دوں کہ باقی تمام صوبوں کے سرکاری میڈیکل کالیج میں داخلے کے لیے بھی یہی ایم ڈی کیٹ چلے گا یعنی آپ کو یہ چیز آپ بتا دیں کہ تقریباً تیس سے زیادہ سرکاری میڈیکل کالیج کو بھی آپ یہاں پر ایڈ کر لیں جن کو میں نے ایڈ نہیں کیا کیونکہ اب یہ 2019 کی نیو پالیسی یہ آئی ہے کہ جو سرکاری میڈیکل کالیجز دوسرے صوبوں میں ہیں ادھر بھی دس دس فیصد سیٹیں دوسرے صوبوں کو دی جائیں گی یعنی پنجاب کے بچوں کو کے پی کے کی دس فیصد سیٹیں سرکاری دی جائیں گی سندھ کے اندر پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا سرکاری میں اپن میرٹ کی جو ہے وہ اپنے اپنے صوبوں کو تو سیٹیں دی جاتی تھی ریسی پروکل سیٹس بھی ہوتی تھی پانچ دو تین سیٹیں بس اس سے زیادہ نہیں لیکن اب دس فیصد سیٹیں دی گئی ہیں دس فیصد سیٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اب پنجاب کے اندر اگر چونتی سو سیٹیں ہیں تو تین سو چالیس سیٹیں وہ دوسرے صوبوں کو دی گئی ہیں اب آپ کو ایک بات یہاں پر بتا دیتے ہیں کہ علامہ اقبال کالجہ فیزیو ترافی میں ڈی پی ٹی کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ لازمی ہوگا یونیورسٹیا ویٹرنری اینیمل سائنسز میں ڈی وی ایم فانڈی اور ڈی این ڈی میں ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو ایم ڈی کیٹ لازمی ہوگا پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں بی ایس کارڈیک پرفیون بی ایس میڈیکل لیبارٹیو ٹکنالوجی کے لیے بھی آپ کو ایم ڈی کیٹ لازمی ہوگا فیصلہ باد انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں کارڈیک پرفیون میں ایڈمیشن کے لیے بھی آپ کو ایم ڈی کیٹ دینا لازمی ہے چودری پرویزلائی انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی میں کارڈیک پرفیون میں ایڈمیشن کے لیے بھی ایم ڈی کیٹ دینا لازمی ہے تو یہ چیزیں ملا کے ٹوٹل سینتیس پرائیویٹ میڈیکل کالیج سولہ ڈنٹل کالیج پنجاب کے ستائیس تقریبا پاکستان جو ادر صوبوں کے پرائیویٹ کالیج ہیں اٹھارہ ادر صوبوں کے ڈنٹل کالیج ہیں اور تقریبا پینتیس کے قریب سرکاری میڈیکل کالیجز ہیں یہ ساری چیزیں ملا کے تقریبا یہ ایک سو بیس بھی نہیں بلکہ تقریبا ایک سو پچاس سے زائد میڈیکل کالیجز بنتے ہیں جن کے لیے ایم ڈی کیٹ 2019 جو ہے وہ ویلیڈ ہوگا اور یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے لوگوں کے شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے لوگوں کا عام طور پر یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ صرف پنجاب کے سترہ میڈیکل اور سترہ میڈیکل اور تین ڈنٹل کالیج اور پرائیویٹ کالیجز کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ دینا ہے لیکن نہیں پورے پاکستان کے ایک سو پچاس سے زائد میڈیکل کالیجز ہیں جہاں پر اب آپ اس ایم ڈی کیٹ 2019 کی بیس پر داخلہ لے سکیں گے جن میں دوسرے صوبوں کے سرکاری میڈیکل کالیجز بھی شامل ہیں ازا جمع کشمیر کے بھی سرکاری میڈیکل کالیجز چامل ہیں تو یہ ایک بڑی اچھی پیش رفتہ ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سیادہ لوگوں کے ساتھ اپنا رکھیں گے خیال ملیں گے نیس ویڈیو میں تب تک الاجازت خدا حافظ